جاگر گرنے نہ پائے تو اس طرح ہم نے اس کے اوپر بیلٹ پہن لی اور آپ جائیے مارکٹ میں آپ حج کا سامان جہاں ملتا ہے یا بیلٹ ضرور ملتی ہے تو جواب ہے کہ جی ہاں احرام کی حالت میں احرام کے اوپر بیلٹ بھی پہنی جا سکتی ہے مگر اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ مردوں کے احرام کے اندر ٹیکنیکل مسئلہ کہ ہم نے یہ احرام پہن لیا اس پورے احرام جو چیز اخلاقی اعتبار سے نصیحت کے اعتبار سے کفن کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جی کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی یہ سارے آپ کے اس رباس میں جیب ہیں اور روپے پیسے سونے چاندی سے بھری ہیں کفن میں جیب نہیں تو تو ہی سمجھانے کے لیے کہ دولت لے کے کوئی نہیں جائے گا احرام میں بھی کوئی جیب نہیں ہے ہم نے احرام تو بہن لیا لیکن آدمی کے بعد ہر وقت تھوڑے بہت پیسے بھی ہونا چاہیے کچھ ضروری قسم کے کاخذات وہ بھی ہونا چاہیے جو زیادہ مذہبی لوگ ہیں دعاوں کی یا مسائل کی ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہونا چاہیے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو اب اصل مسئلہ وہاں سے نکلا کہ جی ہاں یہ جو بیلٹ کا کنسپٹ آیا وہ اصل میں اس وجہ سے آیا کہ یہ بیلٹ جو آپ کو مارکٹ میں ملے گی اس کے اندر پاکٹس بنی ہے جیبیں تو پیسے رکھنے کے لیے یا ضروری چیزیں رکھنے کے لیے احرام کے اوپر بیلٹ پہننے کی اجازت اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت یہ ہے کہ احرام بھی مضبوط ہو جائے چیزیں بھی میری حفاظت سے آ جائیں تو اجازت لیکن بعض مشتہدین کہتے ہیں کہ اگر بیلٹ آپ صرف احرام کی مضبوطی کے لیے پہن رہے ہیں تو پھر اس بیلٹ کی اجازت نہیں اور آج کل کے حالات میں بیلٹ میں کوئی قیمتی چیز رکھنا ایک طرح کی ہماقت ہی ہوتی ہے اس لئے کہ جو آدمی بھی وہاں جیب کاٹنے کے لیے پہنچا اس کو معلوم ہے کہ آجی کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوگا وہ کہاں ہوگا اس کو بھی بتا ہے جو وہاں جیب کاٹنے والے آتے ہیں وہ بھی احرام پہن کر ہی وہاں پہنٹر ہوتے ہیں ہم ہماری طرح سے پورا عمرہ کرتے ہیں اور تواف و نماز و اشار ہم سے زیادہ روتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے تو ان کو بھی پتا کہ یہ بیلٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر تو سارے پیسے اس کے ہوں گے تو بیلٹ میں پیسے رکھنے والوں کے تجربات بہت برے ہیں اس لئے میں اس کا مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ ارز کرتا ہوں کہ پیسے کے علاوہ کاغذات ہیں ہوتل کا کارڈ ہے کسی کے ضروری ٹیلی فون نمبر ہیں وہ سب اگر اس میں ہے تو پھر تو آپ بیلٹ کو پہن سکتے ہیں لیکن آپ کی نیت صرف یہ ہے کہ احرام مضبوطی سے رہے آگاہ سیستانی اور آگاہ خامنائی نے تو اجازت دی آگاہ خوی وغیرہ اور آگاہ خمینی نے منع کیا تو بہتر ہے کہ پھر اس بیلٹ کو نہ پہنے ہاں اگر واقعاً آپ کو کوئی چیز اس میں رکھنا ہے تو تو کوئی حرج نہیں صرف احرام مضبوطی سے پہننا تو پھر بیلٹ کو نہ پہنے ٹھیک ہے ایک دو مراجعہ نے اجازت دیئے تو ایک دو نے منع بھی کیا اور وہ بلکل آج کل کے مراجع ہیں تو پھر احرام مضبوطی سے ماننا یہ طریقہ کافی ہے لیکن نئے آدمی کو اتمنان ہو تو اس کے لئے ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ بیلٹ نہ ہو یہ تو غیر تولیہ آئے تو بہت موٹا ہو گیا لیکن چادر ہوتی ہے احرام کی دو چادروں کے اوپر بغیر سلیو جیسے ازار بند یا کمر بند ہوتا اس طرح سے کوئی چیز لیں آپ جو بیلٹ ہی کا کام کرے اتمن ہوٹا تو نہیں ہے جو میں نے پہنا اس لئے کہ اس وقت میرے پاس اور کوئی چیز تھی نہیں لیکن اگر آپ چوڑی چادر کا ایک کمر بند ایسا بنائیں جس کے اندر سلائی وغیرہ کچھ نہ ہو چادر کے ذریعے سے اگر آپ احرام کو مضبوط کریں احرام کی چادر پر ایک چادر تو اس کی اجازت ہے اور یہ صرف احرام مضبوطی کے لیے آپ نے کمر بند یا چوڑا سا ہزار بند آپ نے باندھا کوئی حرج نہیں اسی میں ان کو بھی جواب مل جائے گا کہ جن کا یا ہرنیہ کا پرابلم ہے یا یہ کہ ان کے بدن سے اور کوئی ایسے پترے وغیرہ نکلتے رہتے ہیں کہ ان کو انڈر ویئر ٹائپ کی کوئی چیز پہننا تو وہ تو جائز نہیں مردوں کو لیکن لنگوٹ کی طرح سے اگر احرام کی جو نیچے کی چادر ہے اس کے نیچے لنگوٹ کی طرح سے کپڑا باندھ لیا اور اس کے اوپر احرام کی چادر پہنی تو چاہے وہ کپڑا بظاہر انڈر ویئر کا ہی کام کرے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ صلح ہوا نہیں ہے انڈر ویئر کی شکل کا وہ صلح ہوا نہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے مسالے لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو بہت کام کے مسالے بنتے ہیں آئیے اسی میں ایک اور مسالہ بتا کے ہم اپنی تقریر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوں یہ تو آپ نے سن لیا کہ مردوں کو احرام کی دو چادریں پہننا ہے اوپر کے بدن کی چادر ایک سرہ اومن اس کا لٹکتا رہتا دوسرا لوگ کندوں پہ ڈالتے ہیں دونوں نہیں ایک لٹک رہا ہے دوسرا کندے پر یہ تو ہو گیا احرام مگر یہ جو لفظ آیا ہے کہ احرام کی دو چادر ہیں یہ دو ہی ہونا چاہیے اس کے دو مسالے جی ہاں دو سے کم نہیں چلیں گے دو ہی ہونا چاہیے مگر دو سے زیادہ چل سکتی ہے تو اب جیسا میں نے کہا کہ آج کل سردی کا موسم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مدینہ منورہ سے واپسی میں کبھی کبار بسے بہت تھنڈی ہو جاتی ہیں اور پھر وہی مسئلے پیش آتے ہیں کہ آدھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بس کا ائر کنڈیشن بند کر آئیے اور آدھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ائر کنڈیشن کھولوائیے آدھے لوگوں کو سردی لگتی آدھے لوگوں کو گرمی لگتی ایک جھگڑا ہر کافلے کو مدینہ سے واپسی میں پیش آتا گر کے لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے آپ بند کروائیے ایسی آدھے لوگ بے ہوش ہو جائیں پھر کھلوائیے باقی آدھے بھی بے ہوش ہو جائیں ہماری جان تو چھوٹے یعنی اتنا یہ پرولم بڑھتا ہے کہ یہ جملہ بھی مزاق میں کہا جاتا ہے وہاں پہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے مردوں کے لئے یہ ایرام کی دو چادریں بہت سردی لگ رہی ہیں سردی نہ بھی لگے تو کم از کم دو اوپر اگر آپ چاہیں تو تیسری چوتھی پانچمیں چھٹی ساتمیں آٹھمیں جتنی چادریں چاہیں آپ پہن لیں یا نیچے بھی اگر آپ چاہیں کم سے کم دو ہیں زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں اب آج کل تو حاجیوں کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے پاکستان واپسی پہ جب ذرا سختی ہوتی تھی تو لوگ یہ مسئلہ حج میں تو استعمال نہیں کرتے تھے کستان سے نکلنے کے لئے استعمال کرتے تھے کیٹی کے آکر تھان ہر آدمی نے پہنے ہوئے پورا پورا تھان بدن پہ لپیٹا ہوئے اور اوپر سے جا کے یہ کرتا پہن لیا جو میں نے پہنا تو لیکن احرام کی حد تک اجازت ہے چاہے وہ چادر ہو چاہے وہ شال ہو چاہے وہ کمل ہو چاہے وہ لحاف ہو اور کمل ہو لحاف میں بھی آپ نے سنا کہ سلائی ہو تو اجازت ہے بس مردوں کو خیال کرنا ہے کہ سر کے اوپر چادر نہیں آنے پھائی جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو آدمی سر اور کان چھپا تھا سر اور کان احرام میں نہیں چھپنا چاہیے اب ذرام آگے بڑھیں یہ جو باتیں چل رہی ہیں اسی کے اندر دو تین چھوٹے مسئلے آگئے ہیں یہ ایک بحج آپ کو دیا جائے گا جس کی تفصیل ازغر عباس صاحب بتا چکے ہوں گے میں تو صرف فقی مسئلہ بتا رہا ہوں اس میں پل لگی ہے اور یہ احرام پہ پہننے کا مشورہ آپ کو دیا جائے گا اس کے بہت سارے انتظامی فائدے ہیں ایک فقی فائدہ ہے کہ اس کے اندر آپ حج کے واجبات کے کتاب اور ضروری نیتوں کا پرچہ رکھیں گے کہ اگر قابلے سے الگ ہو جائیں تو کم از کم حج تو آپ کا صحیح ہے مگر وہ سارے فائدے بعد میں ہیں پہلا مسئلہ ہے کہ شارن کیا یہ جائز ہے احرام پہ پہننا جبکہ اس کے اندر پن ہے تو چونکہ پن کا مسئلہ ابھی تفصیل سے آ چکا کہ وہ والی پن بھی اسلام نے اجازت دی جو صرف احرام کی چادر کو روکنے کے لیے لگائی جائے تو یہ تو ایک اس کا تو پھر بھی ایک مقصد ہے تو یہ والی پن یا کوئی اور پن جائز ہے اور اس کو احرام میں آپ پہن سکتے ہیں اسی طرح سے گلے میں لٹکانے کے لیے یہ جو بیش دیا جائے گا یہ بھی احرام کے عالم میں جائز ہے یہ سلیوی چیزوں میں نہیں آتا اب آئیے وہ چھوٹا پس اٹھائیے اب آئیے ایک مسئلہ اور کہ بھئی وہ پرابلم تو اپنی جگہ باقی رہا کہ مردوں کے احرام میں کچھ جیب تو ہے نہیں اور وہاں کے حالات میں ہر وقت آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے وغیرہ ہونا چاہیے تو یہ جو بیش آپ کو دیا گیا ہے یا دیا جائے گا اس میں کئی جگہ سلائی ہے لیکن احرام کی حالت میں اس کو گلے میں لٹکانے یا کندے پہ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں بعض چیزیں مجھے بھی اس میں مزاق سے لگ رہی ہیں لیکن چونکہ ہر سال حاجی اس میں کنفیوز ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کنفیوز کرتے ہیں اس لیے احتیاطاً یہ چیزیں بتائیں گے اب ایک آخری بات اور اگر کہ وہ اس کی اتنی ضرورت نہیں لیکن آئندہ سالوں میں شاید مردوں کو بھی ضرورت پڑ جائے ابھی اس کی ضرورت خواتین کو ہے تو خواتین کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ کیا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کئی بار ایک جملہ عرض کیا کہ سیلا ہوا لباس حرام ہے سیلا ہی حرام نہیں احرام کی چادر پہ اگر پیچھے پشت پر کوئی سپیکر یا بیچ کبھی لگانا پڑے خواتین کو تو ازغر ابباد صاحب بتا چکے ہوں گے کہ وہ اپنی احرام کی صفحے چادر پر سر پر بھی اور پشت پر بھی ایک سپیکر لگائیں اور اس کے فائدے بھی بتا دیے ہوں گے لیکن خواتین کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے ویسے ہی سلا ہوا لباس جائز ہے اگر کبھی مردوں کو اس کی ضرورت پڑے ہر سال حج میں مجمع اتنا بڑھتا جا رہا اور جیسے ہی جیسے مغربی دنیا لوگوں کے لیے ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے تو بہت سے لوگ سیر و تفریق کے حوالے سے حج پہ بھی آ جاتے ہیں تو ویسے ویسے یہ نوبت آ سکتی ہے کہ مردوں کو بھی گھوننے کی خاطر ایسا کوئی بیج لگانا پڑے ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن مسئلہ سن لیجئے کہ وہ والی سلائی بھی جائز ہے کہ اگر چادر کے پیچھے ایک بیج جو سی لیا جائے سلائی حرام نہیں ہے اچھا تو چادریں آپ نے پہل اس کے حوالے سے بیلٹ انڈر ویر کے بدلے کپڑے کا لنگوٹ وغیرہ بنا کے یا ہرنیہ کے مریض گرچہ ہرنیہ کے مریض کو ہرنیہ کی بیلٹ بھی اجازت پن گرہ گلے کا بیگ ہاتھ کا بیگ جو بہت اہم آپ کے لیے بنے گا کیونکہ واقعا پرابلم اپنی جگہ ہے کہ اس حرام میں کہیں کوئی چیز رکھنے کی جگہ نہیں یہ باتیں ہو گئیں اب آئیے بدن کے اس حصے پہ جائیں جہاں پہ آپ کے پاس جو چارٹ ہے پانچ ہوا اس کی آخری چیز ہے پاؤں کے حصے کو چھپانا بدن کے اوپر تو یہ چادر آگئی سر آپ نے سن لیا کہ مردوں کا سر کھلا رہنا واجب سر کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے ہیں ہاں اپنا اپنے بدن کا حصہ رکھ سکتے ہیں جیسے ہاتھ لیکن کوئی سامان کوئی سوٹکیس کوئی ٹوپی کوئی تولیہ کوئی ٹیشو اس کی اجازت نہیں لیکن سر اور بدن کے بعد پیر احرام کی حالت میں مردوں کے لئے کوئی بھی ایسی چیز پہننا حرام ہے جو ان کے پیر کو پورا پورا چھپا لے اجھا یہاں پیر سے مقصد ہے صرف پیر کا اوپر کا حصہ جس پہ مسا ہوتا ہے پیر کا تلہ وہ تو بالکل اجازت ہے اس کو چھپانے کے لیکن مسئلے کو آگے بڑھانے سے پہلے سے پھر خواتین کو یہ مسئلہ یاد دلا دیں کہ یہ مسئلہ مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں یعنی عورت اپنے پیر میں ہر وہ چیز پہن سکتے جو اس کے پیر کو پورا پورا چھپا لے بلکہ پہننا چاہیے کیونکہ ہجاب کا تو حصہ نام حیرم کے سامنے اور وہاں پہ اتنے نام حیرم ہوتے ہیں کہ خالی پیروں پر دوسروں کی نگاہ پڑھنا چھوڑے اتنے بڑے مجمع میں ایک سہن میں سب تب آپ کر رہے ہیں پیروں سے نام حیرم مردوں کے پیر برابر سے ٹکرائیں خال سے خال کا کانٹیکٹ اتفاقیہ ہو جائے تو جائز ہے لیکن اگر پہلے سے پتا ہو تو حرام ہے اور عورت کو احتیاط کرنا پڑے گی تو عورت احرام کی حالت میں موزہ پہنے اسی طریقے سے جس انداز کے جوتے وہ ہم زندگی میں پہنتی ہے احرام اس کے فٹویئر پہ کوئی فرق نہیں ڈالے گا مسئلہ آئے گا مردوں کا مردوں کے لئے احرام کی حالت میں چونکہ پیر کا اوپر کا حصہ چھپانا حرام ہے حرام اس لئے آپ موزہ تو نہیں پہن سکتے احرام کی حالت ایسے صحت کے اعتبار سے مردوں کو پھر ریکمنٹ کیا جاتا ہے لیکن احرام سے ہٹ کر جو آپ ایسے ماہ تیس دن رہیں گے لیکن احرام کی حالت میں مردوں کے لئے موزہ حرام اور کوئی بھی ایسا جوتا یا چپل یا سینڈل یا جو آج کل کے نوجوانوں کے جوگر اور رنر اور واکر اور جو کچھ بھی احرام کی حالت میں حرام رہے گا جو پہر کے اوپر کے حصے کو چھپا لے چنانچہ ہمیں عمرہ اور حج احرام پہن کے کرنا ہے اور اس کے لئے اپنے گھر سے ابھی آپ نے سنا کراچی میں اپنے گھر سے لے کے مکہ میں خانے کعبہ تک پورا تو یہ پیدل ننگے پہر نہیں جا سکتے اور مکہ میں بھی اپنے بلڈنگ سے لے کر حرم تک جانا خاص طور پر آج کل کے ماحول جو وہاں اتنا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تو اب ننگے پہر تو نہیں جائیں گے پہر میں کوئی بھی ایسی چیز پہننا کہ پہر کی حفاظت بھی ہو جائے اور شریعت کے تقاضے بھی پورے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز جو ایک طرح سے حج اور عمرہ کرنے والے کا ٹریڈ مارک ہے وہ یہ دو پٹی کی چپل ہوتی یہی احرام کی حالت میں لوگ پہنتے ہیں یہ نیچے کے پہر کو چھپا رہی ہے جو شرن جائز ہے اوپر پورے پہر کو نہیں چھپا رہی ہے لیکن جتنی یہ پٹی ہے اتنا پہر تو پھر بھی چھپے گا لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زرہ سا پہر بھی نہ چھپے مسئلہ پورا پہر نہ چھپے اگر وہاں دیکھیں گے بھی کہ ہر نماز کے بعد جو حرم یعنی خان کعبہ کی سین سے چپلیں اٹھا کے باہر پھیکی جاتی ہیں آخری آخری دنوں میں اس کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو سب سے بہتر ہے لیکن بعض لوگ اس چپل کے عادی نہیں انگوٹے اور پہلی انگلی کے درمیان یہ جو ایک رکاوٹ آتی ہے ان کو یہ انیزی محسوس ہوتی بارال مسئلہ ان کے اس کا نہیں مسئلہ شریعت کا ہے کہ شریعت میں یہ چپل واجب نہیں سب سے بہتر تو ہے لیکن اور بھی چوائیس ہیں بزرام دیکھ لیتے چپل کی ایک قسم یہ عورتوں کے لیے تو ہر قسم کی سینڈل جوتے موزے سب کچھ جائز مردوں کی بات اس کے اندر پہلی چپل کی مقابل بہت زیادہ پیر چھک گیا صرف ایک درمیان کے حصے میں پیر کھولا نیچے کی جانب بھی ایک بہت چوڑی پٹی ہے انگلیوں کے قریب بھی ایک بہت چوڑی پٹی صرف کچھ انگلیاں نظر آئیں گی اور بیچ کی جو حدی ہے اس کا ایک حصہ جائز کافی یہ بھی صحیح اس میں بھی کوئی قباط نہیں اس مگر بتانا یہ تھی کہ وہ جو سب سے پہلی چپل وی شیف تھی یہ جو ہے آڑی چپل ہے جس کی انگلیوں کے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں یہ بھی جائز بہرحال ابھی آپ نے چاند رات کو جا کے جب یہ خریداریاں کی ہوں گی تو دکاندار نے ہر نمونے کی چپلیں دکھائی ہوں گی خلاصہ صرف یہ پہر کا پورا اوپر کا حصہ چھپے تو حرام ہے اتنی پٹی بھی بیچ میں نظر آ رہی ہو چاہے اس کے پہلے بھی پہر چھپا ہو چاہے اس کے آخر میں بھی پہر چھپا ہو درمیان کا تھوڑا سا حصہ بھی کھلا ہے تب بھی دکھائی جائیں مصلا میں چھپل آپ کو چھپل نہیں دکھا رہا ہوں مسالہ شریع بتا رہا ہوں تو آخری اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہ تو بات تھی ڈیزائن کی اب آئیے مٹیریل اس سے پہلے زیادہ تر یہی رابر یا اسپنج کی چھپل رائی جت لیکن شرن یہ کوئی پابندی نہیں آپ چمرے کی چھپل بھی بہن سکتے ہیں یا جو دوسرے مختلف قسم کے جوتے یہ چھپلوں کے مٹیریل آتے ہیں اس کے اندر مٹیریل کی کوئی پابندی نہیں اس کے ساتھ ہی مردوں کے احرام کا مسئلہ کافی حد تک مکمل ہوگئے جو آپ کے مسئلے ہوں گے احرام پہننے سے ریلیڈی وہ آپ تحریرا دیجئے گا اس طرح اگر ہم نے سامنے بات چیئے شروع ہو جائے تو دو آدمیوں کے مسئلے میں پورا سیشن ختم ہوگا اب آئیے ہم ذرا سے خواتین کے احرام کے مسئلے کی جانب آتے ہیں اور جو اعلان ہم نے پہلے عورتوں سے کیا وہ آپ حضرات سے ہیں کہ اگر کچھ دیر آرام کے لیے یا طہارت کے لیے یا مرد ہیں تو سگرٹ کے لیے جانا جائیں تو آپ باہر جا سکتے ہیں پانچ منٹ کم سے کم تو لگیں گے اس مسئلے کو سمجھانے میں کیونکہ احرام میں خواتین کا حجاب نام خواتین صرف یہ کہ عورت ایک لفظ میں چوتھ پانچمی مرتبہ کہہ رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے جیسے مردوں میں میں نے بار بار سلائی سلائی کہا تو اس کا ایک مقصد تھا تو چوتھ پانچمی بار کہہ رہا ہوں اور اب اس کا مقصد آپ کے سامنے آنے والا چوتھ پانچمی بار کہ کہہ رہا ہوں کہ عورت کا احرام صرف یہ کہ نام احرام کے سامنے شرن جس حالت میں ایک عورت کو جانا چاہیے وہ لباس اس کا ہو تو وہی اس کا احرام اور صرف اس کے اندر ایک تبدیلی ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین ایسے مشتحد کی تقلید میں ہو جو کہتے ہوں نام احرام کے سامنے بھی نقاب ڈالنا ہے تو وہ نقاب نہیں ہوگی اس کی علاوہ باقی جو عام مشہور ہجاب ہے عام مشہور ہجاب کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے صرف دو حصے ایک چہرے کے سامنے کا حصہ یہ کھلا رکھ سکتی عورت اور دوسرے گٹے ہوتے ہیں یہاں تک تو شبانہ واجب ہے اس کے آگے تو احرام کی حالت میں جہاں جہاں پر اب لفظ غور سے سنیے جہاں جہاں پر نامحرم ہو عورت کو صرف چہرے کے سامنے کا حصہ اور دونوں ہاتھ کھلے رکھنا اس کے علاوہ باقی سارا جسم چھپانا تو ہجاب والی عورتیں جو مجھے زیادہ نظر آ رہی ہیں ان کے سامنے تو مسئلے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن احتیاط سر پورا چھپنا چاہیے دونوں کان اور کان کے کافی آگے کا حصہ گردن پوری چھپنا چاہیے ہاتھ کوہنی سے لے کے کم از کم گٹوں تک چھپنا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان عام خواتین اتنا اس میں احتیاط نہیں کرتے عام خواتین کے لباس جو ہیں اب تو خیر سلیو لیز آگئے ہیں لیکن جو سلیو والے بھی ہوتے ہیں یا کوہنی پر ختم ہو جاتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ آدھے ہاتھ تک ہوتے شہران وہ یہاں بھی گناہ کر رہی ہیں لیکن وہاں پہ تو وہ اپنا عمل غلط کر لیں گے اور اسی طرح سے خواتین کے لباس میں ام طور پہ گلہ کھلا رہتا ہے کان کھلا رہتا ہے سر پہ اگر دوبتہ پہننے والی عورت ہے تو وہ دوبتہ بھی کون وہ مکی ماوس کی جو بیوی ہے منی ماوس اس ٹائپ کا ہے جو بار بار سارے نظر آ رہے ہیں لیکن سر تو خیر یہ تو عام زندگی کا مسئلہ اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے باقی تفصیل تو مکیہ میں بتا ہوں لیکن احرام میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے چنانچہ جیسا مردوں میں میں نے کہا خواتین میں سے جو مذہبی خواتین تھی ان کے تجربے نے یہ بتایا کہ اس انداز کی ایک چادر اگر عورتیں پہنے جو اب بہت سی عورتیں نماز میں پہننے لگی ہیں جس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ سامنے سے پوری سلی دیو تا کہ اٹھتے بیٹھتے اس چادر کی خاصیت صرف یہ کہ یہ چادر پوری سامنے سے اس طرح سلی ہوئی ہے یہ پورا گلہ یا گردن بھی چھپ گئی اور سامنے کا بھی سارا حصہ اور اتنی لمبی ہے کہ عورت کے دونوں ہاتھ اس میں آگئے ہیں صرف اس کے اندر ایک اوپننگ ہے یا تھوڑا سا حصہ کھلا ہے کہ چہرہ اس کا باہر رہ اب عورت نے یہ چادر ہر عورت خود ہی جانتی ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے مچھلی کے بچے کو تہرنا کوئی نہیں سکھا سکھا سکھتا اسی طرح خواتین کو یہ سکھانا بھی بیکار لے پھر بھی میری ذمہداری پوری ہو جائے یہ چادر کیونکہ نیچے سے گھیر والی ہے تو نیچے سے یہ بدن کے اوپر آئے گی مجھے خود بھی نہیں پتا کہ یہ کس طرح پہنی جاتی ہے لیکن خیر یہ اس طرح سے ہے کہ صرف چہرے کا حصہ کھلا رہے گا کیونکہ بچہ بہت چھوٹا ہے کہ آپ گوتم بد بن کے کہیں نہیں بیٹھی ہوں اس لیے سپورٹ کے لیے کہ یہ چادر چلتے پھرتے یا دھکے اتر نہ جائے اس کے اندر ایک تو یہ ربل بین ٹائپ کی چیز لگائی گئی ہے تاکہ تھوڑی کے قریب یہ چادر مضبوطی سے ہو اور یہ دو ڈوریاں ہیں تاکہ سر کے پیچھے پشت پر آئے گا اس کے فوائد بتا دیئے گئے میں تو صرف مسئلہ شریع بتا رہا کہ یہ جائز تو عورت کی چادر کو اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے لیے شناخت کی چار نشانیاں ہو گئے پشت پر یہ بیج لگا ہوگا سر کے اوپر یہ کپڑا ہوگا کیوں کہ ابھی تو نہیں لیکن دوران حج ہمارے وولنٹیز اوپر سے ڈھون رہے تو اوپر سے بھی نگا ڈالیں تو اندازہ ہو جائیے قافلے کی کوئی خاتم گلے کے اندر بہج ہوگا اور سینے کے اوپر وہ سیفٹی پن والا بہج ہوگا لیکن اگر کوئی عورت اپنا عام ہجابی سفید رنگ کا سلوال خاص حج کے لیے تو اس کو اس کی ضرورت نہیں اس کے اندر پھر خیال کرنا کہ دونوں ہاتھ اس طرح سے چھپے ہوں کہ خالی جب کہیں کھڑی ہوں تو نہیں تواف کریں یا جب نماز میں قنود پڑھیں تو بعض چادریں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ ہاتھ نظر آنے لگتے ہیں اس لئے چادر اتنی بڑی بنائی گئی ہے کہ وہ تقبیرت والحرام کہتے وقت قنود کے وقت بھی ہاتھ چادر کے اندر ہی رہے لیکن ہجاب والی عورتوں کو یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے پتا اب جو خاص بات مجھے اس وقت بیان کرنا ہے مردوں سبھی اور عورتوں سے بھی پہلے خواتین سے مردوں بھی آ رہے کا احرام الگ سے کوئی چیز نہیں نام حرم کے سامنے جو ہجاب کرنا ہے وہ اب دیکھئے اس جملے کا فائدہ جب ہم لوگ نیت کریں گے تو مجمع عام ہوتا تو وہاں بھی یہ پہننا ہے اور عامال میں لیکن اس دوران ایسے موقع آئیں گے کہ خواتین آرام کے لئے یا خواتین کے کمرے میں ہوں گی اور یا پھر جو عرافات میں بہت بڑا ٹینٹ ہوتا ہے جیسے یہاں پر ایک طرف عورت ایک طرف مل اگر وہاں کوئی نامحرم نہیں گرمی لگ رہی ہے یا ویسے ہی کوئی پرابلم بھی نہیں عورت یہ چادر اتار کے ابھی اس کا اعرام چل رہا ابھی اس کا عمرہ یہ حج پورا نہیں ہوا تو چادر اتار کے ایک طرف رکھئے اور اپنے نارمل سریس میں آکے بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ایسا نہیں ہے کہ چادر اگر پہلے دن پہن لی آپ نے تو عمل مکمل ہونے تک یہ چادر ہر وقت بدن پھر رہے نہیں بغیر کسی پریشانی اپنے محرم مردوں کے ساتھ بیٹھیں خواتین کے کمرے میں بیٹھیں خواتین کے پورشن یا حصے میں بیٹھیں اور وہ چادر اتار کے اسی طرح بیٹھیں جس طرح ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بیٹھ سکتے بال بھی کھل جائے تو ایرام ایسا پرمنٹ لباس نہیں کہ عمل پورا ہونے تک آپ کے بدن سے نہ ہیلیں بس بیٹھا جائیے اب سلیف زن نہیں اب مردوں سے ایک بات اور یہ والی بات بھی یہ سب رہن نہیں سمجھائیں یہ والی بات بھی خواتین دوبارہ بھی سنیں یہ جو چادر ابھی دکھائی گئی اس میں میرا ایک تجربہ یہ ہے کہ باوجود ہر احتیاط کے چادر اوپر جو ہیں تھوڑی بہت کھل جاتی اور بال نظر آنے لگتے ہیں خاص طور پر جب آپ تواف کریں اور نماز تواف اس کا مسئلہ تو وہی ہے جو عام نماز وں کا ہے کہ ایک بال بھی نظر آئے تو پورا عمل غلط ہے اس لیے جو ایران کی عراق کی لبنان کی قویت کی خواتین ہیں اور پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت وہ یہ ہے کہ احرام کی چارزہ سے پہلے یہ جو خواتین کی ایک کیپ ہوتی ہے سر پہ پہننے والی اور اس کے اوپر یہ جو میں نے بھی مثال دی ایران عراق لبنان قویت شام یہ تو عام زندگی کی مثال دی ان کا اپنا ہجاب کہ وہ ہجاب کی چادر سے بھی پہلے ایک ٹوپی یا کیپ پہن لیتی تاکہ بال اس کے اندر آ جائیں اس کے اوپر وہ چادر پہنی جاتی ہے ہجاب کی عام زندگی احرام میں مرد کے لیے ٹوپی حرام جیسے اس وقت یہ ٹوپی میں پہنے ہو احرام کی حالت میں میرے لیے حرام اس کو اتار نہ ہوگا نہیں اتار تو یہ بھی وہ غلطی ہے جس پہ بکرا واجب ہو جاتا وہ چیختے بھی مولانا بکرا 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 آپ کے سر پہ نہیں ٹوپی کہ اگر کوئی بھولے سے کوئی ایسی چیز پہنے رہ گیا تو وہ معاف بھول لیکن خواتین کے لیے تو بار بار مسئلہ سنا کہ سر کو شپانے کی اجازت ہے چہرہ نہیں شپا سکتے تو یہ جو ایرام کی چادر ہے اس سے پہلے کیپ نما کوئی چیز یہ تو خیر کیپ تو زیادہ سیف سائیڈ ہو جائے گی خصوصا جب آپ اگلی شب جمعہ اپنے گھر سے خانہ کعبہ کا تواف کرنے جا رہی ہوں گے جو مسائل جاننے والی بچیاں ہیں ان کو معلوم ہے کہ نماز میں بھی ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ اگر ایک بال تمہارا نظر آئی ہے تو نماز غلط ہو جائے یہ تو تواف ہے حج عمرہ تو یہ ایک 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 اس لیے میں نے بتا دیا کہ شرن تو یہ ہے کہ نہیں اگر چادر بال چھپا رہی ہے تو کافی لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا نہیں عام طور پر اس چادر میں سے جو سر پہ پہنتے ہیں چاہے اس میں وہ ربل بین لگا ہو چاہے پٹیاں ہو تھوڑی بہت چادر اوپر سے اٹھ جاتی ہے تو یہ ایک الگ سے بات تھی اور اسی میں پچھلی تقریر میں خواتین کے لیے ایک مسئلہ کہ عزقہ ربما صاحب نے یہ بتایا ہوگا کہ یہ سلیس دی جاتی ہے کیونکہ باوجود احتیاط کے کبھی کبھار اس چادر میں سے بھی عورت کی کلائی نظر آ جاتی ہے گرچہ شاید وہ شرن معاف بھی ہو جب پوری احتیاط کی ہے لیکن آج میں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جتنا اتمنان اپنے عمل پہ آ جائے خوشی آ جائے کہ بلکل ٹھیک کیا ہے وہ مجھے سلیوز کا مسئلہ نہیں بتانا ہو تو اجلی دفعہ بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ کیوں دیا جا رہا ہے صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کلائی اور گھٹے اور زیادہ یقین ہو کہ چھپے رہیں گے عورت کے لیے احرام میں دستانے پہننا حرام تو اس سلیوز چھپا ہوتا جو خواتین اس کو نہیں جانتی آج تک نہیں دیکھا نہیں سنا وہ سنے بھی نہیں لیکن جن کو معلوم ہے کہ اس انداز کی بھی سلیوز آتی ہیں ایران میں جس کے اندر یہ سلیوز پہنی جاتی ہیں کلائیوں پر اور صرف ایک انگوٹہ چھپانے کے لیے وہ انگوٹہ چھپانے کے لیے تو نہیں ہوتا وہ سلیوز اپنی جگہ سختی سے جمی رہ سپورٹ کے لیے انگوٹے کے اوپر بھی تھوڑا سا کپڑا آتا وہ جائز وہ دستانے کی تعریف نہیں آگیا دستانے میں کم سے کم پاک میں سے چار انگلیاں چھپیں تو دستانہ بنتا تو جن کو مسئلہ معلوم ہی نہیں وہ یہ سمجھے کہ میں نے کچھ بتایا ہی نہیں جن کو مسئلہ معلوم ہے وہ سلیوز انہوں نے دیکھی بھی ہیں وہ سن لے کہ جی ہاں ایک انگوٹہ اگر چھپ جائے تو کل جو یہ پورا چارٹ آپ سنیں گی اس میں خواتین کے لیے جو آخری چیزیں دستانے پہننا سلیوز خالی ایک انگوٹے کو چھپائے تو وہ دستانہ نہیں مردوں سے ایک آخری بات کیونکہ دس بج رہے ہیں خاصا لمبا ہمارا سیشن ہو گیا ایک آخری بات یہ ہے جو ابھی میں نے خواتین کو بتا دی تھی اب آپ اپنے احرام کے لیے سنیں وہ ان کے احرام کا مسئلہ تھا آپ احرام یہ چادریں جو آپ ایک بار پہن لیں جب آپ کو نیت کرائی جائے گی تو یہ چادر آپ کے بدن پر ہوگی اس کے بعد پورے عمل دو چادروں کا ہر وقت بدن پر رہنا ضروری نہیں خاص طور پر مردوں کے اوبر کے بدن کی چادر یہ بہت زیادہ سلپ بھی ہوتی اور بعض مرد بڑی گھبرات محسوس کرتے ہیں تو چادر کو اتار دیتے چونکہ نیت کر لینے کے بعد جب آپ کا احرام ہو گئے اب ان چادروں کی کوئی پابندی نہیں رہی اب اگر آپ آرام کی وجہ سے اوبر کے بدن کی چادر اتار چاہیں نہانے بغیرہ کا مسئلہ تو خیر پورا احرام اتار نہ پڑے گا یا یہ کہ اکیلے کمرے میں ہے تو پورے بدن کی چادر اتارے اوپر اور نیچے کہ سب جائز ہے اس سے احرام ٹوٹے گا نہیں ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے احرام کی چادر پہن لی تو عمل مکمل ہونے تک آپ کے بدن پر رہیں مجبوری کی بات نہیں کر رہا نورمل حالات میں بھی جائز ہے حتی جب آپ یہ احرام پہن کے آگے کے واجبات کریں گے جیسے خانہ کعبہ کے طواف اور نماز اس میں بھی اگر چادر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اوپر والی چادر نیچے والی چادر نہ ہو تو زبری گھر پڑ ہو جائے گی تو اوپر کی چادر اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں کیوں کہ خواتین اور مردوں کے لئے باقی واجبات جو آگے کے ہیں ایک ہی مسئلہ اتنا بدن چھپا ہونا چاہیے جتنا نماز میں ضرور ہے تو خواتین کا مسئلہ مدرسے کے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا کہ مرد اگر ناف سے لے گھٹنے تک اپنے بدن کو چھپا ہے تو اس حالت میں نماز پڑ سکتا بلکہ اور تفصیل میں جائے تو شاید اندر ویر میں بھی نماز جائز ہے تو نیت کے بعد مردوں کا احرام صرف گھوم کے آجاتا اتنا رہنا واجب ہے بدن جس میں نماز جائز یہی عورت کے لئے یہی مرد کے لئے مگر عورت کے لئے تو فائدہ ہی نہیں ہوا نماز میں جتنا بدن چھپانا ہے مردوں کو اس سے فائدہ مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا آج کا بیان اس لئے مکمل ہوا کہ پانچ منٹ سہی کچھ انتظامی علانات ازغر اپنا صاحب کو بھی کرنا اور دس بہت ہوتا ہے آج کل کے دنوں میں آج کل ورکنگ گئے ہیں تو انشاءاللہ مردوں سے ہی گزارش ہے کہ بال کے حوالے سے کل آپ کے پاس آخری دن ہے اور احرام کی پیٹس ترتیب سے بتائیں تو پھر مسئلہ آپ کے لئے احرام کا پہلے سے سمجھا ہوا ہو تو میں تیزی سے آگے پڑ جاؤ ہوں لیکن بال کے حوالے سے بار بار ایک بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ داڑی کے اور سر کے بالوں کو بڑھانا ہو لیکن اگر ایسا خط بنانا ہو کے بال چھوٹے نہیں کر رہے خالی داڑی کے اندر یہ گردن کے نیچے یا رخصار کے بالوں کی سوائی کر رہے یا یہ جو سر کے بالوں کے قلمیں بنا رہے وہ جائز جائز تو خیر لیکن یہ مستحب میں بھی نہیں آتا مستحب میں آتا بال چھوٹے نہ بلکہ خواتین کے لئے بھی یہ مسئلہ رہے کیونکہ میری غیر موجود کی میں جو دس سال ہو گئے خواتین بھی ماشاءاللہ بہت موٹرن ہو گئے یہ سنائے بہت زیادہ بال کٹوانے کا رواج ہو گیا خواتین کے لئے پھر بھی مسئلہ یوں نہیں ہے اس کی حکمت آپ کو پتا چلے گی جب آپ مینہ کے میدان میں سر منوائیں جتنے زیادہ بال ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہوتا خواتین کو وہاں بھی صرف دو بال کاٹنا ہے اس لئے مسئلہ ان کے لئے نہیں آپ کے لئے ہے آپ کے بال کٹوانے اور آپ کو منوانے کے ساتھ ہی میرا بیان آج کا مکمل ہوا پر بر دکھا رہا ہمارے سفر حج کو ہمارے لئے سہل اور آسان بنا لیکن پورے بھر پور عجر کے ساتھ جو دعا امام حسین کا جملہ خدا بندہ اس سال کے حج میں ہم اپنے عمال کی وجہ سے اس قابل نہیں مگر اپنی رحمت کاملہ سے مکمل حج عطا فرما خدا بندہ اس حج پہ ہم جاتو رہیں تیری خوشنودی کے لئے آل محمد کی سنت پہ عمل کرنے کے لئے لیکن ایک دعا یہ بھی ہے کہ دوران حج ہمیں اپنے وارث اپنے آقا اپنے مولا زمانے کے امام کی زیارت فرما دے جو ہر سال حج پر آتے اور خدا بندہ سفر حج ہمارا ایسا بنا کہ جتنے گناہوں کے ساتھ جائیں جب واپس آ جائیں تو اتنے ہی پاک و پاک ہیزہ ہوں جیسے تیرے حبیب نے کہا جس طرح سے بچہ پہلے تن جو دنیا میں آتا ہے خدا بندہ ہمارے حج کو قبول فرما رب بنا تقبل من نائن نگان تصمی العلی